اسلام علیکم یورز نوڈ ڈراما سیریل اے عشق جنون اس ڈرامے میں شہریار منور راہیم اور اشنا شاہ ایمن کا رول پلے کر رہی ہیں راہیم کا چھوٹا بھائی شہروز جو کہ ایک نمبر کا آیاش طبیعت ہے لیکن اس کی والدہ اس کی اس آیاشی کو شرارت اور بچپنے کا نام دیتی ہیں راہیم کی والدہ جب پہلی بار ایمن سے ملتی ہیں تو وہ اس کی پرسنیلٹی اور اس کی سچائی سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور وہ اس کو جوب کے لیے اپنے بیٹے راہیم کے پاس بھیجتی ہیں راہیم ایمن کو جوب کے لیے اپنی والدہ کے ریفرنس نہیں بلکہ اس کی خودداری اور اس کی قابلیت کی بنا پر ہائر کرتا ہے راہیم کے منگیتر ماہین جس سے ہر وقت راہیم کی اٹینشن چاہیے اور راہیم پر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے شہروز اپنے والدین کے کہنے پر جب پہلی ہی بار آفیس جاتا ہے اور وہاں پر وہ ایمن کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت بیمان ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جب ایمن کھانا سرب کر رہی ہوگی تو شہروز اسے پاؤں مار کر سویمنگ پول میں گرا دے گا کیونکہ ایمن کو سویمنگ نہیں آتی اور راہیم اس کی جان بچا کر جب اسے باہر لائے گا اور اسے دلاسہ دے رہا ہوگا تو شہروز کے دوست اس نوکے پر اس کی ویڈیو بنا لیں گے ایمن بہت ہی ڈر جائے گی اور بہت سہنی ہوئی ہوگی تو شہروز دل میں یہ ٹھان لے گا کہ وہ اپنی اس انسٹ کا بدلہ ضرور لے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں شہروز ایمن کو راہیم کا نام لے کر بلائے گا اور اس کی زندگی برباد کر دے گا لیکن کیونکہ وہ اسے راہیم کا نام لے کر بلائے گا تو ایمن یہ سمجھے گی کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ راہیم ہی ہے اور وہ راہیم کے خلاف جاتے ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کروا کر اسے اندر کروا دے گی راہیم اپنی گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کرے گا اور وہ ایمن کو کہے گا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن ایمن ہی ایک نہیں سنے گی اور وہ راہیم کو ہی قصور وار ٹھہرائے گی اس ڈرامے کی دو اپیسوڈ نے ہی لوگوں کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ اس ڈرامے کی دنیا بھر میں دھوم مچ گئی ہے کیونکہ یہ ڈراما بلوک باسٹر ڈراما ہوگا کیونکہ راہیم کو جب ایمن جیل کروائے گی تو اس کی ماہین سے منگنی ٹوٹ جائے گی اور وہ ایمن سے بدلہ لینے کی ٹھان لے گا ڈرامے کی سٹوری آگے جاگر مزید بہت یہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ